سمجھ دیا ہی ہی والی کو مار دیں گے تو بولے کیا مہاراج اب پرمکرپا کرو یہی بھانتی 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 اب پرمکرپا کرو کرو دن راکی بھانتی اب پرمکرپا کرو 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 کہ ہم سب چھوڑ کر آپ کا بھان کریں بھگوان نے کہا یہ بات تو باد کی ہے اب تم نشنت تو ہو تو گریب جی بھولے کس سے بھگوان نے کہا اپنے شترو سے پرو کرو 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 بھگوان کو آنسی آئی بھگوان نے کہا کہ سگریو ہم نے اپنے گردیو سے اس طرح کے افدے سنے ہیں اس سمیں ہم سنشد بیوہار کی بات کر رہے ہیں بالی تمہارا شطر ہے کی نہیں سگریو جی کون کہتا کہ بالی میرا شطر ہے بالی پرمہت جاس تُو پرسادہ ملے اُرام تُو سمن بھی سادہ بالی تو ہمارا پرمہت ایسی ہے بالی نہ ہوتا تو آپ کیسے ملتے لکشمن جی بولے پرہو یہ دونوں بھائی مل کر ایک ہو جائیں گے آپ ہی پرتگیہ کر رہے ہیں اجہ تو تم چاہتے کیا ہو سگریو جی بولے سب تج بھجن کروں جن راتی سب چھوڑ کر آپ کا بھجن کریں لکشمن جی پھر ہسے بھگوان نے کہا تمہیں ہسی کیوں آئی لکشمن جی بولے سگریو جی کی بات پر یہ کہہ رہے ہیں سب تج بھجن کروں دن راتی سب چھوڑ کر یہ آپ کا بھجن کرنا چاہتے ہیں ان سے پہلے یہ پوچھ لو کہ ان کے پاس سب ہے کیا جو چھوڑنا چاہتے ہیں یہ سب چھوڑنا چاہتے ہیں کہ ان سے سب چھوڑا لیا گیا ہے ابھی تو کہہ رہے تھے بالی نے سب چھوڑا لیا ہر علی نے سروس اور انہا دی اس نے سب چھوڑا ہی دیا ہے کچھ تو ہے نہیں اب آرام سے بیٹھیں بھجن کریں اور کرنا کیا ہے لکشمن جی نے رام جی سے کہا کہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں سب تج بھجن کروں دن راتی پر وہ آپ ایسی کرپا کرو کہ پہلے سب مل جائے جب سب مل جائے تب تو چھوڑیں گے پہلے سب دلا دو تب سب تج بھجن کروں دن راتی بھگوان نے کہا ٹھیک ہے پھرک اٹھی دو بھجا بھی سالہ بھگوان کی دونوں بھجائیں پھڑک رہی ہیں ارثات سکن اپسکن دونوں ہو رہے ہیں بھگوان نے کہا کوئی بات نہیں ہمارے پاس بھی یکتی ہے شریف تلسیدہ جی وینگ کرتے ہیں سنی بیراد سنیت کپی بانی بیراد بھری بانی طرح پر بندر کی ہے اس ڈالی پر اس ڈالی پر کیا ٹھیکانا اس ڈال بھگوان نے سگریو سے کہا کہ جاؤ لڑنے سگریو سوچ رہے تھے کہ جو کرنا ہے رام جی کریں گے ہمیں تو کچھ کرنا نہیں ہے تو سگریو جی گئے اب بانی کو للکارا اب بانی کو سگریو للکارے سنت بانی کرودہ تردھاوا تارا نے چرن پکڑ لیے کہاں جا رہے ہیں سگریو للکارا ہے مجھے اس کی یہ حمد تارا نے کہا اس کی حمد تو نہیں ہے پر وہ جن سے مل گیا ہے میرے لیے سگریو ترن کے سمان ہے ترن سمان سگریو ہی جانے تارا نے کہا کہ وہ جن سے مل گیا ہے وہ ترن تے کلس کلس ترن کر رہی ہے وہ ترن کو بھی بجر بنا دیتے ہیں اور بھگوان نے بنایا بھی کرپرسا سگریو سریرا تنبھا قلش گئی سب پیرا لیکن بالی بھی ادھوت آدمی ہے بالی نے کہا جیسی تارا نے کہا کوئی بھگوان سے مل گیا ہے بالی نے کہا تارا کیا سگریو سچمچھری رام جی سے مل گیا ہے ہاں بالی نے کہا تب تو میں جرور جاؤں گا کیوں رام جی اگر قداشت مجھے بان مار دیتے ہیں تو جمعیواری ان کی ہو جائے گی مجھے بھیجنے کے اگر میں اپنی مرتی مروں گا تو جمعیواری میری ہوگی اور بھگوان بھیج دیں گے تو جمعیواری ان کی ہوگی میری صدگتی ہو جائے گی جو قداشت مہ ماری ہیں توپنی ہوں سنات ہو کر تو جندگی بھی بھیج گئی پر انت میں تا سنات نا تا ساتھ ہوں تبھی بالی گیا اور سگریو ڈٹے کھڑے جو کرنا رام جی کو ہمیں تو کچھ کرنا نہیں ہے بالی کو ہنسی لگی بالی نے کہا کہ دیکھنوں یہ پرانے والا سگریو ہے کی بدل گیا ہے تو بالی نے ایک مکہ کا پرہار کیا تب سگریو بکل ہوئے بھاگا مشٹ پرہار بجر سم لگا بجر جیسا لگا پرہار اور سگریو بیاکل ہو کر بھاگے ہیں پہنچ گئے رام جی کے پاس بالی ادھر ہستا ہے اور سگریو جی نے رام جی سے کہا کہ مروہ ڈالا آپ نے وہ تو ہم اپنی کلا سے بچ گئے ویقتی بچتا بھی ہے تو اسے اپنی کلا کی بھی سہستہ لگتی ہے اور بھاگنے کی کلا میں تو سگریو پرسے دہیں گے تاکہ بھائے رگویر کرپالہ سکل بھون میں پھیڑوں بے حالا بھاگوان نے کہا سگریو جی ہم نے جان بوجھ کر بھانڈ ہوں چلایا ہم تو دیکھ رہے تھے بالی نے تمہیں مارا تم پٹتے رہے اور ہم دیکھتے رہے سگریو لے دھنے ہو پرہو آپ نے بانڈ کنی چلایا جب ہم پٹ رہے تھے بھاگوان بولے ہم نے سو جا کہ سگریو جی اپنے پرم ہتیسی سے ملنے گئے ہیں تو ہمیں بانڈ چلانے کی کیا ہو شکتہ ہے پرم ہتیسی سے ملنے گئے ہیں بھاگوان نے گا لکشمن پرانا ریکارڈ دیکھو سگریو جی نے کہا تھا بالی پرم ہت جا سپرسادہ سگریو جی نے پرم ہتیسی نہیں بالی میں جو کہا رب بیر کرپالہ بندھو نہ ہو یا مور یہ ہے کالہ اب گیان چلا گیا ہے یہ میرا کال ہے بھاگوان نے کہا کہ تم ہو گئے تھے گیانی بالی بھی کہہ رہا تھا سمدر شیدہ گنات اور تم بھی سمتا کی بات کر رہے تھے گیانی تو سمتا کی بات کریں گے اور بھاگوان نے کہا ہمیں ہو گیا بھرم کیوں ایک روپ تم بھراتا دو اتے بھرمتیں نہیں مارے انسو بھرم ہو گیا سگریو جہاں جوڑ کر بولے پرہکیوں بیانگ کرتے ہو آپ کو اور بھرم ہو سکتا ہے بھاگوان مسکرا کر بھولے کہ جب تم جیسے کو گیان ہو سکتا ہے تو ہمیں بھرم بھی نہیں ہو سکتا سگریو جی بولے اب ہم آپ کے بھرم ہو گئے آپ کی شرن میں آ گئے اب ہم جیانی نہیں رہے تو کہو بالی کون کا ہمارا کال بھاگوان نے کہا تم اگر بھاگوان بن گئے تو ہم بھاگوان بن گئے تم اگر جیانی ہوتے تو ہم بھرم ہوتے اور بھرم کچھ کرتا کہا ہے وہ اتا درشتہ ہے تو ہم دیکھ رہے تھے تم بھاگوان بنے تو ہم بھاگوان اب جاؤ ملی کنٹ سمن پہ مالا ملی کنٹ سمن سمن کے بھاگوان ملی کنٹ سمن پہ مالا 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 تو گریب جی بولے پروہ جائیں کی نہ جائیں بھاگوان نے کہا میں کہنا ہوں جاؤ پہلی بار بھی آپ نے کہا تھا بھاگوان نے کہا پہلے میں اب میں انتر ہے دیکھو ہم نے تمہارا اس پرش کیا ہاتھ سے تو تم افسوس ہو گئے یہاں تو ٹھیک ہے اب وہاں کی بھاگوان نے کہا تم چنتہ مت کرو میں نے تمہیں مالا پہنائی ہے تم مالا پہن کر جا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن لڑائی میں مالا کی جاروڑ اتنی وہاں تو بھالا کی جاروڑ اتنی مالا کیا کیا ہے بھاگوان نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں اپنا بل دے کر بھیج رہا ہوں فٹھوا پونی بل دے ہی بھی سالہ بل دے کر بھیجا لیکن سگریو جی نے سوچا پرانی عادت سگریو جی نے پریوک پرہو کے بل کا نہیں کیا بہو چھل بل سگریو کری ہی ہارا بھائی مان چھل بل کا بھاگوان نے کہا موہی کپٹ کپٹ چھل چھدر نہ بھا بھا بھاگوان نے اپنے بل سے کہا کہ تم باپس آ جاؤ بل باپس آ گیا جی وہ اپنی کلا اور چھلبل سے کال کو جیتنا چاہتا ہے مالی نے سوچا اس کو ماروں گا نہیں پہلے گرا لوسا کی بھاگنے نہ پائے جب پٹا مار کر گردن پکڑی نیچے گرا لیا اوپر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سے گلا دبائے ایک سے اٹھائی گدا بالی بھی سوچنے لگا کہ گدا نیچے آئے گی ہم اوپر جائیں گے یہ گدا منڈ سم ملن ہونے ہی والا ہے لیکن اسی سوئے بھاگوان نے مارا بالی رامت مہردہ بانج سرطان بالی کی وقش کو ودین کر دیا بھاگوان کے باننے پراہ بکل مہی سر کے لاغے رام جی سرطان سامنے کیونکہ پرتگیہ کی تھی سن سگریوں میں ماری ہوں بالی ایک ہی بان اور ایک بان تو مار دیا مرا نہیں تو ارن نین سر چاپ چڑھائے برکتی بلا سسوشتی لیخ ہوئی